بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسن علیہ السلام ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے وہ متفرق سوالات جو ایمیلز کے ذریعے محصول ہوتے ہیں اور آپ لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب برہراست ان کو ایڈریس کریں ان کے اطلاع کی پہلوں کو واضح کریں اور کچھ ایسی باتیں جو غامدی صاحب نے گوشتہ پروگرام میں کی تھی ان کی توضیح مزید بھی ان سے مطلوب ہوتی ہے اسی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پر آج حاضر خدمت ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت صاحب ایک جناب جاوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم عامدی صاحب حضرت صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کوشش کرتے ہیں آپ کی جو باتیں آپ مختلف پروگرام میں کرتے ہیں لوگوں کا برحراس فیڈ بیک اس پہ آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے جانیں کہ کیسے لوگوں کے ان اشکالات کو حل کیا جائے اور کیسے ان کے جو سوالات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے ایک سوال ہے بہت بنیادی نوعیت کا ایک صاحب نے پوچھا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس کا تفصیلی تجزیہ بھی کیجئے گا کہ مسلمانوں میں یہ شخصیت پرستی کا جو مرض ہے ایک تاثب ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی شخص سے اگر کوئی اختلاف کر بیٹھے تو اس تدلال کی بنیاد پر علموکل کی بنیاد پر اس کا جائزہ لینا یا کوئی ہماری اگر محبوب شخصیت ہے اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو متنبع کریں یا اپنی وابستگی کا اظہار اس سے محدود کریں بہت کم ہوتا ہے شخصیت پرستی ہمارے ہاں کیسے پیدا ہوئی اور اس مرض کا علاج کیا ہے یہ چیز کوئی مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں تھی ہر قوم میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ جس طرح نظریات سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے جس طرح موسموں سے جس طرح علاقوں سے جس طرح برادریوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے اسی طرح اپنی محبوب شخصیتوں سے بھی وابستہ کرتا ہے یہ انسان کے ساتھ ایک فطری معاملہ ہے جو اللہ تعالی نے کیا ہے اس میں بڑا خسن بھی ہے اسی کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک جمعیت پیدا ہوتی ہے بعض موقعوں پر وہ اسبیت چاہیے ہوتی ہے جو سیاست کی ایک ناغذیر ضرورت ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے اپنی ذات میں یہ کوئی بڑی بری چیز نہیں ہے جیسے کہ اس کو پیش کیا جاتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ کوئی شخصیت آپ کے لیے حق و باطل کا میار نہ بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر جتنے فطری دائیات ہیں ان سب کو ملہوز رکھا ہے اسلام نے ملہوز رکھا ہے یعنی وطن کے ساتھ محبت کا دائیہ ہے والدین اور عیزہ کے ساتھ محبت کا دائیہ ہے برادریوں کے ساتھ ایک اسبیت مابستہ ہوتی ہے شعوب و قبائل کی تقسیم ہے یہ سارے فطری دائیات ہیں اگر ان کو آپ حق اور باطل کی بنیاد پر دیکھیں تو کوئی استدلال کی بنیاد یہ نہیں رکھتے ہیں یعنی مجھے میرے والدن اچھے لگتے ہیں کسی دوسرے کو اس کے والدن بہت اچھے لگیں گے مجھے میرا بیٹا بہت محبوب ہوتا ہے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اچھا یہ ساری دنیا کے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے سب سے زیادہ عقل مند ہے سب سے زیادہ علم والا ہے اس نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو لیکن وہ محبت جو میرے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ ظاہر ہے خاندان کی تشکیل کے لیے خود خدا کا احتیاء ہے اسی طرح کی چیز شخصیات کے معاملے میں ہے خاندان کو رشتے محکم بناتے ہیں اور شخصیات کے ساتھ تعلق جمعیتوں کو برادریوں کو محکم بناتا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جب برادریوں بن جاتی ہیں جب جماعتیں بن جاتی ہیں جب تنظیمیں وجود میں آ جاتی ہیں تو ان کے اندر جو چیز ایک غیر معمولی نوئیت کا استحکام پیدا کیے رکھتی ہے وہ شخصیت کے ساتھ وابستگی یعنی وہ بینڈنگ فورس وہ شخصیت ہوتا ہے بڑی بینڈنگ فورس بن جاتی ہے اچھا اس کو بھی تھوڑی سی اگر آپ تحلیل کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مجرد سی چیز ہے یعنی شخصیتوں میں اللہ تعالی کی بہت سی صفات کا ظہور ہوتا ہے ایک شخص اگر کردار کے لحاظ سے سیرت کے لحاظ سے بہت عالی درجہ کا ہے اس نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے اس نے کسی فن میں کسی علم میں ایسی کوئی تحقیق کی ہے جس نے دنیا تبیل کر ڈالی ہے تو یہ عوامل ہے نا جن کی بنیاد پر آپ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں اصل چیز جو بتانے کی ہے اور سمجھانے کی ہے وہ یہ کہ جب تک اللہ تعالی کی خصوصی نگرانی نہ ہو کوئی ایک شخص بھی ایسا آپ تلاش نہیں کر سکتے جو غلطیوں سے کوتائیوں سے غلط فیصلوں سے غلط تدبیروں سے غلط عراس پاک اللہ تعالی کی خصوصی نگرانی کن کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے پیغمبروں تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی نے خود انسان کی اسی چیز کا لحاظ کرتے ہوئے ایک نظم بنا دیا ہے وہ نظر نہیں آتا انسان کا معاملہ یہ ہے کہ خوگر پیکر محسوس ہے انسان کی نظر اللہ تعالی کا تعارف آپ کو خالص نظری سطح پر کرایا جاتا ہے اکل کی آنکھ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ شخصی وابستگی کے عمامل موجود نہیں ہوتے محبت کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہمارا خالق ہے مالک ہے زمین و آسمان کا بادشاہ ہے لیکن وہ محبت شخصی نہیں بن پاتی اس میں اللہ تعالی نے خود یہ احتمام کیا کہ اس نے پیغمبر بھیج دی اب پیغمبر اس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی کسی جگہ کوئی بشری کمزوری ظہور پذیر ہوتی ہے تو اللہ تعالی خود اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں ان کے اجتہادات تک پہ وہ نگران ہوتے ہیں تو اس طرح پیغمبر کی ہستی ایک ایسی ہستی بن جاتی ہے کہ جس کے ساتھ اگر آپ اطاعت کا محبت کا عزت کا احترام کا توقیر کا آخری درجہ کا تعلق بھی رکھیں تو اس میں کوئی قواہت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود زمین کے اوپر حق و باطل کا میعار بنا کے بھیجے جاتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گفتہ اے اے گفتہ اللہ روح و آواز پیغمبر موجزاس تو اس کی طبیعت میں کیونکہ یہ اجاز ہوتا ہے اللہ تعالی کی خصوصی نگہبانی ہوتی ہے اس لیے وہاں کوئی مسئلہ بڑا نہیں پیدا ہوتا لیکن اگر محض شخصیت کے ساتھ عزت کا احترام کا محبت کا تعلق رکھا جائے تو یہ جس درجہ میں بھی ہو محبوب ہی ہے یعنی جس درجہ میں بھی ہو جائے ان کے بعد اگر کوئی باقی شخصیات ہیں تو وہ حق و باطل کا میعار نہیں بن سکتی حق و باطل کا میعار اگر نہیں بنایا گیا تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی حرش کی بات نہیں کہ دنیا میں کسی علم و فن میں سب کی آپ عزت کرتے ہیں سب سے اعترام کرتے ہیں سب سے سیکھتے ہیں لیکن کسی ایک شخصیت کے ساتھ آپ کا خصوصی تعلق ہو جاتا ہے اس کے محاسنی کی وجہ سے ہوگا اچھا محاسن میں بھی سب ایک جیسے ہیں علم میں بھی سب ایک جیسے ہیں اور سب چیزیں بھی ایک جیسی ہیں لیکن ایک شخصی مناسبت ہوتی یعنی بارہا آپ کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ لوگوں کی شخصی مناسبت بعض لوگوں سے نہیں ہوگا مزاج سے رویہ سے اکتہار ہوئے تھے اس کو بھی بہت آپ مزاحت سے بیان نہیں کر سکتے یعنی اگر آپ پھولوں کے باغ میں مجھے لے جائیں اور وہاں مجھ سے پوچھیں کون سا پھول پسند ہے تو ممکن ہے کہ میں گلاب پر انگلی رکھ دوں کوئی دوسرا لالے کو پسند کریں تیسرا یاسمن کو پسند کریں اب اس میں ازواق کا فرق ہے پھول تو ساری بہت خوبصورت ہوتے ہیں یعنی پھولوں سے بڑھ کر خوبصورتی کہاں ہو سکتی ہے لیکن اس سب کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے ازواق میں فرق ہو جاتا ہے اچھے شیر آپ انتخاب کر لیجئے میر کے کر لیں غالب کے کر لیں فردوسی کے کر لیں اقبال کے کر لیں ان کو لوگوں کے سامن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک شیر آپ کو آخری درجہ میں پسند ہوگا دوسرا آدمی اس کو بس سنے گا اور نظر انداز کر دیں یا وہ کسی دوسرے ہی شیر کے اوپر داد دے رہا ہوگا تو ازواق کا فرق بھی ہوتا ہے یعنی ایک چیز ہے خالص منطقی طریقے سے تحلیل کرنا اقلی طریقے پر یہ دیکھنا کہ یہ خوبی ہے یہ خامی ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے اور ایک چیز ہے آپ کا ایک ذوقی رجحان بہت سے لوگ ہیں ان کو ایک شخصیت ہی خاص طرح کی پسند آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ ہیں کہ جب تک ایک خاص وضا قطع میں کسی آدمی کو نہ دیکھ لے اس وقت تک وہ ان کے لیے مذہبی شخصیت نہیں بنتی جس کے پیچھے آپ کی کلچرل روایات ہوتی ہیں اس کے پیچھے خود شخصی رجحانات ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی انسان نہیں پنایا تو اس لیے میرے نزدیک یہ ایک فطری دائیہ ہے انسان کا شخصیتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے جس چیز کی تربیت دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب شخصیات جو کسی علم و فن میں ممتاز ہیں ان کی یقصہ عزت کی جائے ان سے یقصہ استفادہ کیا جائے استفادے کے معاملے میں کوئی تفریق روانہ رکھی جائے لیکن اگر آپ کا شخصی تعلق کسی آدمی سے ہے یا کسی بڑے شخص سے ہے تو آپ اس شخصی تعلق کا محبت میں اظہار کریں حق و باطل کے میار کی حیثیت سے نہیں اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ کسی ایک فرقے کے لوگ کسی ایک گروہ کے لوگ کسی ایک جماعت کے لوگ وہی آپ کے محبوب نہیں ہوں گے سبھی لوگوں سے آپ کا ایک تعلق خاطر ہوگا آپ نے یہاں سے ایک چیز لیا آپ وہاں سے ایک چیز لیں گے کسی اور جگہ سے کوئی دوسری چیز لیں گے آپ کا اپنا فکر آپ کی شخصیت کے لحاظ سے گلدستے کی طرح ترتیب پا جائے گا لیکن اس کے ساتھ بہرحال کسی ایک سے آپ کی محبت غیر معمولی بھی ہو سکتی غیر معمولی محبت ہونا کوئی عہب کی بات نہیں ہے لیکن اس درجے کا معاملہ کر دینا کہ اب یہی شخص سکو باطل کا میعار ہے یہ اس کو پیغمبر بنانے کی بات ہے اس کو میں عام طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لئے اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ لوگ متربع ہو جائیں کہ ہم میں سے اب کوئی پیغمبر نہیں ہے ہم میں سے کسی پر بہی نہیں آتی یعنی یہ جتنے آئمہ ہیں جتنے وہ لمحہ ہیں جتنے اقابر ہیں جن کو لوگ بڑی شخصیات سمجھتے ہیں سب عام انسان ہیں اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دیں اس کے لحاظ سے انہوں نے محنت کی محنت کر کے انہوں نے کچھ نتائج فکر پیدا کیے بعض چیزوں میں ہماری بڑی غیر معمولی رہنمائی کی ہم ان کی عزت کریں گے لیکن ایک عالم کی حیثیت سے کسی فن کے ماہر کی حیثیت سے اس سے آگے کچھ نہیں اگر کہیں عقیدت کا جذبہ اندر سے ٹھاٹھے مارتا ہوا امڑ پڑے اور یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا رخ محمد الرسول اللہ کی طرف کر دینا چاہیے اگر آپ اس طرح لوگوں کی تربیت کریں یعنی ان کو بتائیں کہ یہ امت مسلمان جو رہے صالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ امت مسلمان ساری ہماری ملت ہے یعنی یہ سب کے سب لوگ ہمارے لوگ ہیں ساری انسانیت ہماری ہے لیکن اس میں جن لوگوں نے محمد الرسول اللہ کو مانا ہے ان سے ہمارا خاص تعلق ہے ہم مسلمان ہیں اس میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ کوئی صوفیوں میں ہوں وہ کوئی علماء میں ہوں وہ کوئی متکلمین میں ہوں وہ محدثین میں ہوں جس طبقہ فکر میں بھی ہوں ہم ان سب کی یکسہ عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ رویہ ہر جگہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ ان کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی باتیں سنیں گے ان کو پڑھیں گے ہاں کسی شخص کے ساتھ یا کچھ اشخاص کے ساتھ اگر ہمیں خصوصی نسبت محسوس ہوگی تو اس نسبت کا اظہار بہت شائستگی سے کریں گے نہ دوسروں پر کفر کے فتوے لگائیں گے نہ ان کی تظلیل کریں گے نہ ان کے لئے تحقیر کے طریقے اختیار کریں گے نہ ان کا استخفاف کریں گے بس زیادہ سے یہ بات کہیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں ان سے اتفاق نہیں بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے سوال کا جواب دیا میں تھوڑا سا مزید چاہتا ہوں ایک اور پہلو سے میں آپ سے سمجھوں عام لوگوں کو تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا کہ سمجھنا چاہیے ہے کہ شخصیت کو حق و باطل کا میار نہ بنائیں سب کوئی اقسائیں ضد دیں اور کوئی دوسری شخصیت جو آپ کے لئے محبوب نہیں ہے اس کو مخاطب کرتے ہوئی احساس دل میں ہو کہ کسی دوسرے کے لئے محبوب ہے تو کوئی ایسا کلمہ کوئی ایسی بات کوئی ایسا جس کو آپ کہتے ہیں نوکدار کلام نہ کیا جائے اس سے کسی کے دوسرے کے احساسات کو ٹھیس پہنچے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی شخصیات خود جن کو لوگ جن کی طرف رجوع کرتے ہیں بالخصوص سیاست کے میدان میں وہ کسی دوسری شخصیت کو جو کہ ایک اور بڑی شخصیت لوگ اس کو مانتے ہیں اس کو جب کوئی مخاطب کرتا ہے تو وہاں یہ استدلال پیش کے جاتا ہے کہ بھئی وہ تو چور ہے تو آپ چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں تو وہاں پر جو دوسری طبقے کو لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت نفس بھی مجروع ہوتی ہے ان کے احساسات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے اس ڈائلیمہ کا کیا حل ہے یعنی اس استدلال کا کیا جواب دیا جائے گا کہ بڑی شخصیات آپس میں جب دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں تو وہاں پر وہ ایک بات کو درست سمجھ دی ہوتی ہے اور اس کا اظہار کر دیتی ہے میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حرص کروں گا کہ ہر علم و فن میں خواہ وہ سیاست ہو سماجیات کا علم ہو وہ سائنس ہو ہر جگہ ایسا ہو جاتا ہے اور یہ بڑے علمیہ کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا بڑے آدمی چھوٹے آدمی آگے آجاتے ہیں اچھا یعنی یہ بڑی علمناک صورتح ہے یعنی علماء کی آپ اگر فیرست مرتب کریں تو آپ کو سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہر مکتب فکر میں میں یہ اپنے تجربے کی بات بیان کر رہا ہوں نہائیت سالے لوگ ملیں گے یعنی جن کی بڑی قربانیاں ہوں گی جو اپنے نکتہ نظر سے بڑی کمیٹمنٹ رکھتے ہوں گے جنہوں نے اس کے لیے بڑا اصحار کیا ہوگا جن کی صیرت کردار ان کے گھر کو ان کے ماحول کو آپ دیکھیں تو آپ انہیں داد دیتے ہیں ان لوگوں کی تعداد کم نہیں ہوتی لیکن دو چار دس بیس ایسے لوگ بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں کہ جو کوئی ناشاہستہ حرکت کر دیتے ہیں کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں فریب میں ڈالتے ہیں تو اس موقع پر آدمی یہ بات کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں یا جن ریاستوں میں سیاست کو ایک انسٹوشن کے طور پر پن اپنے نہیں دیا جاتا ڈیولپ نہیں ہونے دیا جاتا بار بار کی مداخلتیں ہوتی ہیں کہیں فوجی مداخلت ہو گئی کہیں بین الاقوامی طریقے سے کوئی مسائل پیدا کر دیئے گئے جیسے مثلا ہم نے مصر میں دیکھا تو بہت سی جگہوں پر اس طرح کی مداخلت ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں چھوٹے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے منصب پر آ جاتے ہیں بڑی حیثیت میں آ جاتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو جس جگہ پر بھی بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک وقت کسی میدان میں گزارا ہوگا جنہوں نے کسی علم کو کسی فن کو مختلف مراحل سے گزر کر سیکھا ہوگا ان کے اندر ایک خاص طرح کا بھلوغ ہوتا ہے ایک خاص طرح کی میچیورٹی ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس طرح کا لب و لہجہ اس طرح کی زبان اختیار نہیں کرتے انہیں اگر کسی چور و ڈاکو کے بارے میں بھی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اس سلیکے کے ساتھ وہ بات کریں گے کہ جس سے نفرتیں نہ پیدا ہو جائیں کیونکہ سیاست کے بارے میں ایک بات ہمیشہ گرہ میں باندھ رکھیے سیاست تفریق کا نام نہیں ہے وہ آدمی جو تفریق پیدا کرتا ہے نفرت پیدا کرتا ہے جو قومی لیڈرشپ کو رسوہ کرنے کی صحیح کرتا ہے وہ سیاست دان ہو نہیں سکتا اور ہر میدان میں یہ چیز چل جائے گی سیاست میں نہیں چل سکتے یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو اقتدار مل جائے آپ کو لوگ بہت مل جائے آپ کو ایک خاص طرح کا احترام لوگوں میں حاصل ہو جائے اس لیے کہ لوگوں بھی ناشاستہ ہوتے ہیں لیکن سیاسی لحاظ سے آپ ناکام ہوں گے آپ اپنی قوم کو تقسیم کر دیں گے کیونکہ جو ہمیں تربیت دیا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ جس وقت قبائل ہوں جماعتیں ہوں تنظیمیں ہوں آپ ان پر معاشرے کی حصیت سے نگاہ ڈالتے ہیں تو وہی بات جس کو ہم نے پہلے سوال کے جواب میں دیکھا لوگوں کی ذہنی وابستگی بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ذہنی وابستگی بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے اس کو کبھی حدف نہیں بنانا چاہیے آپ دیکھئے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی کوئی لیڈر آیا یا کوئی سردار آیا تو لوگوں سے کہا کون مغلا سید دیکھو احترام دو ان کو تو جو لوگ کسی بھی جگہ پر کسی ادارے میں یا کسی جماعت میں یا کسی تنظیم میں یا کسی قبیلے میں یہ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں آپ ان کی نفی پر اپنی سیاست نہیں استوار کر سکتے تنقید کریں شائستگی کے ساتھ بتائیں اگر کوئی غلطی ہے اعتصاب کی بات بھی کریں لیکن اس کو نارا نہ بنائیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ایک میز پر بٹھانا اس کے بغیر نہ ملک چلائے جا سکتے ہیں نہ اس کے بغیر پارلیمنٹ چلائی جا سکتی ہے نہ اس کے بغیر سیاسی فیصلے کیے جا سکتے ہیں آپ جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تقریریں آپ کر کے اپنی تسکین کر لیں لیکن جس وقت آپ اقتدار میں آتے ہیں تو وہاں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جائیں اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں اگر آپ نے ناشاستہ کلمات کہیں اگر آپ نے تانو تشنی کی ہے اگر آپ نے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر لوگوں پر الزامات لگائے ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہے تو ایک مجلس میں بیٹھنا ایک میز پر بیٹھنا ایک پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنا ناممکن ہو جائے گا جب یہ ناممکن ہو جائے گا اچھی قانون سازی نہیں ہو سکے گی معاشرے کی مجموعی تعمیر کے لیے کوئی آپ اچھی تجویز لوگوں سے نہیں بنوا سکیں گے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی شخص کی انا کو موضوع بنا لیتے ہیں تو ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے اس رد عمل کو ایوائٹ کرنا شاہی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین جیسی چیز کے بارے میں یہی تعلیم دی بتوں جیسی نجاست کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس میں بھی وہ طریقہ اختیار نہ کرو جس میں سب و شتم کی نوبت آجائے یہی سب و شتم ہے تو اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ جب سیاست کے میدان میں ہیں تو یہ سمجھیں کہ سیاست وحدت پیدا کرنے کا نام ہے یہ مختلف لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا نام ہے یہ پوری قوم کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا نام ہے یعنی اس کو کوئی برے پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے اگر آپ غور کر کے دیکھیں اس وقت امریکہ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیں یعنی امریکہ میں انتخابی نتائج نکلے تو آپ دیکھیں کہ اس میں اس وقت بھی کموں بیش آدھے ووٹرز پورے ملک میں معمولی تعداد نہیں ہے وہ آدھے ووٹرز کموں بیش وہ ایک نکتہ نظر کے حامل تھے اور آدھے سے کچھ زیادہ دوسرے نکتہ نظر کے حامل تھے قریب قریب میں فیصلہ ہوا ہے اس میں اگر آپ فرض کیجئے یہ فیصلہ کر لیں ہزار اختلاف کے باوجود کہ جو لوگ شکست کھا گئے ہیں آپ انہیں اس طرح حدف بنائیں گے کہ ان کی لیڈرشپ کو متعون کریں گے اس کو گالیاں دیں گے آپ قومی بہدت کو نقصان پہنچائیں گے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت صدارت کی تقریر کرنے کے لیے موجودہ منتخب صدر کو بلایا گیا تو انہوں نے کس طرح یونٹی کو اپنا کی ورڈ بنا دیا اس لیے کہ جو آدمی بھی سیاست میں اچیس تیس چالیس سال گزار چکا ہو وہ یہ جانتا ہے کہ جب ہزاروں تعداد میں یا کرونوں کی تعداد میں لوگ مختلف لوگوں کے پیچھے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں تو اس میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا کہ آپ کسی غلطی کو غلطی نہ کہیں نہیں اس میں پھر شائستہ رویہ ناگزیر ہوتے ہیں اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ اچھا ہم چور کو چور نہ کہیں جو سیاست کو برباد کرتی ہے یہی چیز ہے کہ جو مذہبی دائرے میں آتی ہے تو اچھا ہم کفر کو کفر نہ کہیں اچھا ہم یہ آدمی جو ہے اس نے بہت خرابی پیدا کر دی تو خرابی کو نہ بتائیں ضرور بتائیں لیکن اس کا طریقہ شائستہ ہو اس کے لیے الفاظ شائستہ ہو اس کے لیے اندازے بیان شائستہ ہو اس میں اگر کوئی بات کہی جائے تو مخکم ترین استدلال پر کہی جائے اس کو پروپیگنڈا نہ بنایا جائے لوگوں کا استخفاف نہ کیا جائے کیونکہ کل آپ کو مل بیٹھنا ہے علم کی دنیا میں تو آپ الگ الگ دنیا میں رہ کے زندگی بسر کر سکتے ہیں اگرچہ اس کا اثر پھر ملت پر پڑتا ہے پھرکے بنتے ہیں کرو بنتے ہیں جب غلط روئیے اختیار کیا جاتے ہیں یعنی علم کی دنیا میں تکفیر تظلیل استہذا استخفاف جب یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے اور آپ دیکھیں کہ فرقہ بندی کتنا بڑا ناسور ہے کسی ملت قوم کے لیے سیاست میں یہی روئیے یہی انداز اختیار کیا جائیں تو اس کے نتیجے میں قومی بہدت مجرور پولرائزیشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں پورا معاشرہ بڑھ جاتا ہے اس کے نتیجے میں اچھی قانون سازی کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں اچھی تجاویز کو روبہ عمل کرنا نہ ممکن ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں ایسی کشم کش پیدا ہوتی ہے کہ جس کشم کش میں ملک چلانا یہ کاردارت یہ صورتحل پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے میرے نزدیک تو کی ورڈ یہ ہے کہ آپ جتنا چاہے اختلاف کریں علم میں اختلاف کریں کسی فن یا مہارت میں اختلاف کریں سیاست میں اختلاف کریں آپ کا لب و لہجہ شائستہ آپ کی بات مخکم آپ کی دلیل مضبوط اور آپ کو ہر موقع کے اوپر واضح اور قطعی استدلال کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اس میں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ آج صبح تنقید کر کے شام کی چائے پر دوسرے آدمی کے ساتھ اکٹھے ہوں تو وہاں آپ کو آنکھیں نہ جھکانی پڑے بلکہ آپ مل کے بات کر سکیں آپ کہہ سکیں کہ جو بات میں نے کی ہے وہ میں نے شائستگی کے ساتھ کی میں نے آدھاب کو ملحوظ رکھ کے کیا ہے اور اس میں یہ کہ ہر اینٹ پتر جو آپ کے پاس آیا آپ اس کو مار دیں ہر بات جو آپ کے کان میں ڈالی جائے آپ اس کو کہہ دیں یہ طریقے جو ہیں بہت چھوٹے لوگ اختیار کرتے ہیں پس لوگ اختیار کرتے ہیں اگر کبھی دیکھنا ہو تو دیکھئے کہ جس وقت ہمارے ہاں وہ بڑی لیڈرشپ پیدا ہوئی ظاہر ہے کہ یہ سیاست جو اب ہمارے ملکوں میں ہے یہ انتخابی سی سیاست ہوتی ہے اور میں نے عرض بھی کیا ہے کہ اس میں بہت چھوٹے لوگ اوپر لانے کے لیے باقاعدہ صحیح کی گئی ہے لیکن جب بڑے لوگ قدرت کے اپنے نظام کے طاعت پیدا ہوئے جیسے مولانا ابوالکلام ازاد تھے پندت جواللہ نہرو تھے محاتمہ گاندی تھے اسی طرح محمد علی جناب محمد علی جوہر حسرت مہانی اب دیکھئے کتنے بڑے لوگ ہیں اللہمہ اقبال تو یہ وہ لوگ تھے کہ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کوئی تنس تاریز بھی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنے اچھے عدبی پیرائے اختیار کیے جاتے ہیں بہت سے لوگ جو انتہائی ناشاہستہ ہوتے ہیں وہ اس تک میں فرق نہیں کر پاتے کہ ایک عدبی تنس یا عدبی تاریز یا عدبی طریقے سے کسی کی غلطی واضح کرنا وہ کیا چیز ہوتی ہے اور آپ نے جو آپ کے موہ میں غلازت تھی وہ دوسرے کو پھینک دی اور آپ بالکل ایک خاکروب کا جھڑو بن کے رہ گئے اس میں کیا فرق ہوتا ہے تو ان چیزوں کی تربیت دینی چاہیے لوگوں کو تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ اصل میں یہ ہماری زبان ہے اور ہمارا لب و لہجہ ہے جو کسی چیز کو کاٹتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے اور بات وہ ہے کہ من برائے وصل کردن آمدن یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ میں ملانے والا ہوں میں لوگوں کو کاٹنے والا نہیں ہوں ایک بڑے بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے ان کو کینچی کا توفہ دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے سوئی لا دو میں سینے کے لیے پیدا ہوا ہوں کاٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تو سینے والے لوگ بننا چاہیے سیاستدانوں کو بالخصوص علماء کو بھی رہنماء کو بھی دانشوروں کو بھی اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کوئی رائے چھپائیں گے نہیں صرف یہ ہے کہ اس کا لب و لہجہ شاہستہ اس کا انداز محذب ہوگا تو یہ چیز آپ اختیار کر لیں پھر دیکھیں کہ کیسے بڑے بڑے اختلافات میں لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور ملت میں کیسے بہدت پیدا ہوتی ہے فرقبندی سے کیسے نجات ہوتی ہے الگ رائے رکھنا الگ مدرسہ فکر ہونا یہ تو کوئی پوری چیز نہیں ہے یعنی کیا امام شافعی اور امام حنیفہ یہ ایک دوسرے کے پاس پیٹھ نہیں سکتے تھے ان کے شاگردوں سے پڑا ہے انہوں نے امام محمد سے اسی طریقے سے امام مالک کے وہ شاگرد ہیں یہ کیسے ممکن ہوا اس لیے ممکن ہوا کہ باہمی عزت باہمی احترام تعلق خاطر کا لحاظ دوسرے کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے آپ اختلاف کر رہے ہیں تو سیاست میں بھی یہی چیز کہوں چاہیے آپ سب بڑی دل نواز انداز میں آپ نے جواب دیا اس بات کا کہ یہ جو ہمارے بلوم رویہ ہوتا ہے تحقیر کا تظلیل کا تفسیق کا اور لوگوں کو استہزا کا موضوع بنانا اور ان کی عزت نفس کو مجروع کرنا ان کو القابات دینا اور ان کو لوگوں کے سامنے ڈسکریٹ کرنے کی بات کرنا اس میں کیا پہلو ہیں جو ایک بندہ مومن کو سامنے رکھنے چاہیے ہیں ایک اور پہلو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کو توجہ بھی دلاتے ہیں کہ جو تنقید کرنے کا شائستہ اسلوب کیا ہے اور لبولہجے میں نرمی اور کیسے آپ کو اس میں ایک اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو جو مغربی سماج کے اندر ایک ہیومنزم کے تحت بزنس موڈیولز میں کمرشل انٹرسٹ کے لیے لوگوں کی ڈیولپ ہونے والی مورل ایتھک کا ایک کورڈ ہے اس کا بیانیہ ہے یعنی ہم تو جو حق بات ہوگی چاہے اپنوں کو اچھی لگے بری لگے بیان کریں گے رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کریں گی تو ہاتھ کار دیے جائیں گے اور پہلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تو حق بات دنکے کی چوٹ پر دو ٹوک انداز میں کہی جائے گی یہ کہ ہم چیزوں کو کسی طریقے سے تحمل کے دائرے میں لوگوں کو بیان کریں اور یہ تنفس کا خیال کرنا یہ تو مغربی اخلاقیات ہے جو ایک خاص اہد میں خاص طریقے سے پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم کہ مغرب کہاں پائے جاتا ہے جس سے لوگ اس طرح کا الہام حاصل کر سکتے ہیں میرا منبع الہام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کے بہترین نمونے رکھیں یہ جو مثال آپ نے بیان فرمائی اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ مارون گھٹنا پوٹے آنکھ یہ کیا چیز ہے یعنی جس وقت آپ کو انصاف کے مسند پر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے وہاں تو آپ قانون کا اطلاق کریں گے وہ فاطمہ بنت محمد پر بھی ہوگا اور وہ کسی اور بڑے سے بڑے شخص پر بھی ہوگا یعنی یہ کیا بات ہے جو بیان کی گئی ہے اس کا کوئی تعلق ہے اس سے اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پر عبداللہ بن عبی نے بعض لوگوں کو غلط چیزوں پر عبارا اس سے ایک افتراک کی صورت تک پیدا ہو گئی ہے اس شخص کے بارے میں کموں بیش اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ اس کے دل میں نفاق ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط فہمی میں تھے یہ سمجھتے تھے کہ اس کے دل میں نفاق ہے اس موقع پر جو الفاظ اس نے کہے وہ سخت گستہ خانہ ہے ان کے اندر بڑی تحقیر ہے اور یہ بات محض کسی روایت کی بنیاد پر میں نہیں کہہ رہا سورہ منافقون میں وہ الفاظ نقل کر دیئے گئے اندازہ کر سکتے ہیں نا آپ پڑیئے ان الفاظ کو ذرا اس سب پشکے باوجود رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہہ رویہ اختیار کیا یعنی کس طرح سے اس کے ساتھ تقریم کا رویہ رکھا یہ معلوم ہے کہ سیدنا عمر بھی رنجیدہ خاطر ہوئے لیکن جنادہ پڑھایا اپنی چادر دے دی اس کے بیٹے کہنے کے اوپر اس موقع پر کاروائی کرنے سے انکار کر دیا جس وقت یہ کہا گیا تو یہ فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو آپ کا شائستہ رویہ آپ کی تہذیب اس کا مغربی سرمایہ دارانہ اخلاقیت سے کیا تعلق ہے یہ تہذیب ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اختلاف اپنی جگہ اس کو بیان کریں اور وضاحت کے ساتھ بیان کریں یعنی ہر کفر کو کفر کہا جائے گا ہر شرک کو شرک کہا جائے گا لیکن جس وقت آپ کسی شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں شخص کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں وہاں کچھ آداب کا لحاظ رکھا جائے گا آداب کا لحاظ کرنا تہذیب اور ثقافت ہے وہ لوگ جو انگھڑ رہ جاتے ہیں جن کی تہذیبیں نفس نہیں ہوئی ہوتی جن کو کسی نے تربیت نہیں کیا ہوتا جن کو بات کرنا نہیں سکھایا ہوتا یہ وہ کام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ اکرام باہمی اختلافات میں کسی سے اگر کسی موقع پر کوئی سخت بات ہوئی ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاباش یہ حق کا اظہار ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی مدافعت میں دو کلمیں کہے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی تم نے یہ بات کرنا شروع کی اپنے اوپر سخت گفتگو کرنے والے شخص سے تو فرشتے تمہاری تائید میں کھڑے تھے وہ واپس چلے گئے تو یہ تعلیم ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دی سیدہ عائشہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے متنبع فرمایا کہ جو باہر آدمی ملنے کے لیے آیا وہ اچھے کردار کا آدمی نہیں ہے لیکن باہر جا کر بہت خوبی کے ساتھ اس سے بات کی واپس آئے تو سیدہ ہی نے سوال کر دیا تو فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے نفرت کر کے بھاگیں بات کس طرح کرنی ہے بیٹھنا کیسے ہے کسی نکتہ نظر کو بیان کیسے کرنا ہے اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اخلاقیات سے اس کے بعد ہماری ایک علم کی تاریخ اس میں بڑے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں اور جب تک یہ فرقہ بندیاں یہ صورت نہیں اختیار کر گئیں اس وقت تک لوگ اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ محبت رکھنے والوں کو اپنے مسترشدین کو یہی تاریم دیتے تھے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو احترام کرو عزت اور احترام یہ اپنی ذات میں ایک قدر ہے ایک value ہے دوسروں کو عزت دینا احترام کرنا آپ کسی بڑے کی عزت کرتے ہیں کہا گیا نا کہ بزرگوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ تو ہو سکتا ہے کہ بزرگ کوئی بڑی عباش آدمی ہو اس کی عباشی کا علاج الگ سے کیا جاتا ہے لیکن اگر میں چھوٹا ہوں تو مجھے بہرحال اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے اور پھر یہ بات کہ کوئی چیز ابھی ثابت نہیں ہوئی کسی چیز کی ابھی تنقیب باقی ہے اگر ایسا کچھ ہو جائے گا کسی کا کوئی جرم ثابت ہو جائے گا تو عدالتی نظام اس پر کروائی کر لے گا میں اپنی زبان کیوں خراب کروں اسی طرح سے دین کے معاملے میں یا کسی دنوی علم کے معاملے میں اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے تو کیا میں تنس کر کے استہزا کر کے استخفاف کر کے اس کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا مذاک اڑا کے اس کا مذاک اڑا کے کوئی چیز حاصل کر لوں گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے آپ کی بات سننی ہوتی ہے وہ بھی سننے سے انکار کر دیتے ہیں بہت غلط بات ہے یہ تصور کر لینا کہ آپ یہ رویہ اختیار کر اس سے نفرت پیدا کر لیتے ہیں آپ وہ نفرت اصل میں پھر آپ کی طرف پلٹ آتی ہے ہر وہ چیز جو اخلاقی اصولوں کی خلاف بردی کر کے کی جائے وہ کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آپ کی طرف آ جاتی ہے تو اس لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا خلق عظیم ہے اخلاقیات ہیں ان اخلاقی اصولوں کی ان عذاب کی پیروی کرتے ہوئے آپ کا کام ہے کہ آپ زندگی بسر کریں ہاں جس وقت اللہ کی طرف سے بتا دیا جائے کہ اب کوئی فیصلہ آ گیا ہے اب تعلقات منقطع کرنے ہیں وہ فیصلہ تو آپ قیامت تک آئے گا نہیں جن لوگوں کے بارے میں آیا بس انہی سے قطع تعلق کیا جائے پارلیمنٹ میں آج کل ایک قانون زیر بحث ہے اور امید یہی کی جاری ہے کہ شاید وہ منظور ہو جائے کہ پہلی جماعت سے لے کے دسویں جماعت تک بچوں کو عربی زبان جو ہے اس کا علم دیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے قوانین اگر سامنے آتے ہیں تو کیا یہ کوئی خوشائند بات ہے اور سامنے آنے کے بعد ان کی عملی صورت میں اگر آپ کوئی رہنمائی کر سکیں کہ کیسے وہ زبان عربی پڑھائی جائے کہ جس سے ان کا رشتہ جو ہے اپنی مذہبی روایت سے بھی مضبوط ہو سکے میں اس پر لکھ چکا ہوں میری کتاب مقامات میں نظام تعلیم پر جو مضامین ہیں میں نے اپنی رائے اس معاملے میں دے دی ہے اسی کا خلاصہ آپ کے سوال کی جواب میں ارز کر دیتا ہوں کہ جس وقت آپ پہلے بارہ سال کا تعلیمی نظام بناتے ہیں پہلے بارہ سال اصل میں معاشرہ تعلیم دیتا ہے یعنی میں اپنے بچے کو تعلیم دیتا ہوں کرتی ہے اور وہ ضروری صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ جس وقت میں یا میرا بچہ شعور کی عمر کو پہنچے وہ اپنے فیصلے خود کر سکے تو وہ اپنے میدان کا بھی انتخاب کرنے میں آسانی محسوس کرے تو یہ جو پہلے بارہ سال کی تعلیم ہوتی ہے اس بارہ سال کی تعلیم میں ایک بہت بڑا فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کو لینگوڈجز کونسی پڑھنی ہے زبانیں کونسی پڑھنی ہیں اس لیے کہ زبان علم کا دروازہ ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں بڑے سادہ اصول ہیں یعنی آپ کو اپنی تعلیم کی اپدا اپنی زبان سے کرنی چاہیے اپنی زبان کا مطلب ہے وہ جو آپ کی ماں بولتی ہے جو آپ کے گھر میں بولی جاتی ہے گھر کی زبان اور تعلیم کی نظام زبان کو اپدا میں بالکل مشترک ہونا چاہیے اس پر دنیا بھر میں اہل علم کا اتفاق ہے ایک بچے کو آپ پہلے ہی مرحلے میں زبان کے اس تصادم میں نہیں ڈال سکتے زبان وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے جب وہ ایک زبان سیکھ لیتا ہے اپنے ماں باپ سے تو اس سے آپ تعلیم کی اپدا کر دیجئے اس کے بعد آپ مختلف زبانیں اس کو سکھاتے ہیں اس میں پھر ایک تدریج رکھی جاتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی جماعتی سے بچے کو کسی ایک زبان میں بھی صحت کے ساتھ بولنے کی تربیت دینے سے پہلے یا لکھنے کی تربیت دینے سے پہلے اس کے اندر ایک خلجان پیدا کر دی ہے ایک تدریج کے ساتھ آپ زبانیں انٹریوز کراتے ہیں وہ کس اصول پر ہوتی ہیں وہ اس اصول پر ہوتی ہیں کہ رابطے کی زبان سیکھنی پڑتی ہے اس لیے کہ آپ ایک دنیا میں رہتے ہیں رابطے کی زبان بعض وقت کوئی قومی زبان بن جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں لوگ پشتو بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں لوگ سندھی بھی بولتے ہیں بروہی بھی بولتے ہیں بلوچی بھی بولتے ہیں لیکن ان کے ہاں رابطے کی زبان کی حیثیت اردو کو حاصل ہو چکی ہوئی ہے اسی لیے ہم اس کو اپنی قومی زبان بھی کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رابطے کی زبان سیکھنا ناغذیر ہوتا ہے ورنہ لوگ اپنی اپنی جگہ پڑے رہ جائیں گے ان کے ہاں ایک قومی وحدت بھی پیدا نہیں ہو سکے گی قومی معاملات میں قومی اداروں میں تبادل ہے خیال میں مشکل پیش آئے گی تو یہ ایک ضرورت ہوتی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا اب ایک ویلج بن چکی ہوئی ہے دنیا میں علوم مختلف جگہوں پر پیدا ہو رہے ہیں آپ ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے بلکہ آپ کو آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے تعلیم کے لیے بھی دوسری جگہوں پر جانا ہوتا ہے ہجرتیں بھی کرنی ہوتی ہیں تو آپ عالمی سطح پر یہ انتخاب کرتے ہیں کہ رابطے کی زبان کیا بن سکتی ہے ہمارے ہاں ایک خاص پسمندر کی وجہ سے انگریزی بن چکی ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر فرانسیسی ہے بہت سی جگہوں پر ہسپانوی ہے اور بھی زبانیں ہیں تو بہرحال کوئی ایک زبان آپ بین الاقوامی رابطے کی زبان کی حیثیت سے سیکھتے اور سکھاتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ کا مذہب اسلام بھی ہو سکتا ہے ہندومت بھی ہو سکتا ہے آپ کے مذہب کی زبان جس میں آپ کی مذہبی کتاب ہے یا مذہبی کتابیں ہیں یا مذہبی علم ہے تو وہ بھی کوئی زبان ہو سکتی ہے ہمارے ہاں وہ عربی زبان ہے تو اس وجہ سے وہ زبان بھی سکھانی چاہیے تو یہ زبانیں ضرور سکھانی چاہیے اس میں ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ ایک زبان آپ سکھاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اس کو بولے گا بھی اس کو پڑے گا بھی اس کو سمجھے گا بھی اس کو لکھے گا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کچھ زبانیں آپ سکھاتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان علوم تک رسائی ہو جائے تو عربی زبان میرے نزدیک اس مقصد کے لیے کوئی سکھانا ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس میں لکھیں یا اس کو بولیں نہیں اس کی بہت اچھی کمپریہنشن پیدا ہو جائے تاکہ وہ اللہ کی کتاب جس کو وہ ماننے والے ہیں اس کو برائے راست پڑھ سکیں انہوں نے اس کو کل چھوڑ دینا ہے خدا نخواستہ تو پڑھ کے چھوڑیں انہوں نے اس کو سمجھنا ہے تو پڑھ کر اور خود سمجھ کر اس پر عمل کرنے قابل ہو جائیں ان کو اس کی مختلف تعبیرات پر انتخاب کرنا ہے تو اس میں بھی اس کی مراجعت کر سکیں تو یہ چیز ہونی چاہیے اور میں نے تو اس میں یہ تجویز کیا ہے کہ بچوں پر تاکہ کوئی بار نہ پڑ جائیں تو آپ لینگویجزی کو بنیاد بنائیں اور عربی زبان کا نصاب اس طریقے سے بنائیں کہ وہ پہلے مرحلے میں بچے کو وہ ضروری چیزیں سکھانے کا باعث بن جائیں جو ایک مسلمان بچے کی حما وقت ضرورت ہوتی ہے یعنی اس نے نماز پڑھنی ہے اس نے کوئی دعا کرنی ہے اس نے اپنے پیغمبر کی بتائی ہوئی چیز کو دہرانا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بہت معمولی ہیں بڑی جلدی بچے سیکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لیے ریڈر کی حصیت بتدریج قرآن بن جائے یہاں تک کہ وہ بارمیں سال تک پہنچتے پہنچتے قرآن مجید پورا کا پورا ایک یعنی جس طریقے سے آپ انگریزی زبان کا ایک ریڈر پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں یوں نہیں کہ اس کی تفسیر سکھا نہیں ہے آپ کو بلکہ وہ ایک کتاب کی حصیت سے اس سے بابستہ ہو جائے کہ اس کو پڑھ سکتے یعنی زبان سکھے وہ مشکران ہی پر کریں اور یہ جو باقی ہمارے اسلامیات اور فلان اور اس طرح کی چیزیں داخل کی ہوئی ہیں اور بوش ڈالا ہوا ہے بچوں اور ختم کر دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو بعد میں علمی طور پر جاننا تاریخ سے واقف ہونا یا مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہونا یہ آدمی کر لے گا بعد میں تاریخ بھی آپ کو پڑھانی ہے اگر تو تاریخ کے طور پر پڑھائیے اس کو مذہبی چیز پڑھا کے نہ پڑھائیے اس میں پھر آدمی کے اندر نکت تفسرہ چیزوں کو جاننے کا صحیح دائیہ پیدا ہوتا ہے تو میں نے یہی تجویز کیا یہاں تو ظاہر ہے میں مخصر بات کر رہا ہوں اگر آپ میرا وہ مضمون پڑھیں تو اس میں میں نے اپنی تمام تجاویز ترقیب کر کے بیان کر دی اگر آپ سے بھی بتائیے گا کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے پاکستان میں اور دو چار نسلیں ایسی گزرتی ہیں کہ جو براہ راست جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سمجھ رہے ہیں الفاظ کے معنی جو سامنے نظر آتے ہیں ان کو جانتے ہیں تو یہ ہمارے ہیں جو مذہبی اختلافات میں ایک تاثب پیدا ہو کے ایک ردعمل پیدا ہو جاتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی کہ جب کوئی عام آدمی کسی عالم سے کوئی بات سنے گا تو وہی سوال کرے گا جی کہ عربی زبان میں قرآن ہے قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تو اس سے کچھ یہ جو خلیج ہے اس کو بھی پارٹنے میں مدد ملے گی اس کو پارٹنے میں مدد تو اس دن ملے گی جب علماء اپنا رویہ ٹھیک کریں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر مسجدوں کے اندر آپ چیف چیف کے خطبے دیں گے آپ دوسروں پر تانو تشنی کریں گے آپ الزامات لگائیں گے آپ اپنی پوری تقریروں اور گفتگوں کا موضوعی اپنی فرقے کی بڑتری رکھیں گے آپ باقی اہل علم کے بارے میں خاص طرح کی نفرت پیدا کریں گے آپ لوگوں کو اپنا کہیں گے تو اس وقت آپ کے پیشنظر امت مسلمہ نہیں ہوگی اپنا فرقہ اور اپنا گروہ ہوگا تو پھر قرآن بھی کیا کر لے گا تو اس وجہ سے اس میں تو سب سے بڑی تربیت ہمارے اہل علم کی کرنے کی ضرورت ہے مسجدوں کا نظام بہتر ہونا چاہیے وہ الگ سے ایک موضوع ہے ظاہر ہے مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون قائدہ بنایا ہے اس کی ہم نے پیر بھی نہیں کی اس کے نتیجے میں ہماری مسجدیں اللہ کی مسجدیں نہیں رہی وہ مختلف فرقوں اور گروہوں کی مسجدیں بن کے رہ گئیں اور انہی کے وہ مرچے ہیں اور انہی کی بنیاد کے اوپر بہت سے فتنے سار اٹھاتے رہتے ہیں فتنہ یہ نہیں ہوتا جس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ فلان آدمی اختلاف رکھتا ہے فلان کی رائے ذرا مختلف ہے فلان سب لوگوں سے اختلاف کرتا ہے اس سے کوئی قیامت نہیں آتی فتنہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نفرت پیدا کرتے ہیں جب آپ امت کو توڑتے ہیں جب آپ ملت میں تفریق پیدا کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو نشانہ اور حدب بناتے ہیں جب پگڑیاں اچھالتے ہیں جب ان پر الزامات لگاتے ہیں جب ان کی نیتوں پر حملے کرتے ہیں اس سے پیدا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ مزید سوالات لے لیتے ہیں آج کا مسئلہ ہے اور بالخضوص ہمارا جو ملک ہے پاکستان اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ایک بڑا سامنے کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ میرٹ کی بنیاد پر تقریہ نہیں ہوتی تو جو باصلاحیت لوگ ہیں کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ اگر وہ سفارش کے ذریعے کہیں پر اپنی بات پہنچا کر اب وہ منصب حاصل کر سکتے ہیں تو کریں تاکہ نہ اہل لوگ اس میں نہ ہیں تو یہ جو سفارش کا ایک پورا ہمارے نظام ہوتا ہے ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے اس کو اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کا وقت آگیا تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات قرآن مجید میں کیا کہی ہے اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ اَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ ایک بات یہ فرمائی کہ جب فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو اور دوسری بات کیا کہی اَن تُوَدُّ الْاَمَانَةِ الْاَحْلِهَا یعنی میرٹ پر ذمہ داریاں دو اہلیت کی بنیاد پر ذمہ داریاں دو یہ تو سیاسی نظم کی اجتماعی نظم کی اچھے سماج کی بنیاد ہے اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں معاشرے میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے لوگوں کے اندر حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہ اپنا ملک چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ دنیا میں دوسری جگہوں پر جا کر اپنے لئے مامن تلاش کرتے ہیں اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو قومی افتخار قومی وحدت قومی استحکام پیدا ہونا چاہیے وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کا احتمام کرنا چاہیے وہ یہ دو ہی چیزیں ہیں عدل یعنی جسٹس یہ کسی حال میں مجرور نہ ہو کوٹ ہے عدالت ہے حکومت کے فیصلے ہیں ہو جاتی ہے غلطی کسی بڑے سے بڑے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن بیسیت مجموعی وہ عادلانہ ہونے چاہیے عدل نظر آئے کہ عدل ہو رہا ہے انصاف ہو رہا ہے اور کسی جگہ یہ تو تصوری ختمہ جانا چاہیے کہ میرٹ سے ہٹ کر بھی کوئی تقرر کیا جاتا ہے یہ بتائیے گا ایک اور سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا چاہتا ہوں اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بالکل ہی عام مسئلہ ہے سامنے کا مسئلہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہو جاتے ہیں بساوقات ان کی زندگی کی یا ان کی معیشت کا پیہ نہیں چل رہا ہوتا تو اس صورت میں ان سے اگر بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں جو تنخواہ میں ملتی ہے اس میں گزارہ نہیں ہوتا تو کچھ اوپر کی کمائی کچھ اوپر کے پیسے ہمارے اداروں میں کام سرکار اداروں میں جو نشلے طبقے پہ کام کرتے ہیں کلرک فائل آگے پہنچانے کے لیے کوئی دو سو چار سو روپے لے لیے تو ان کی یہ مجبوری کیا کوئی عذر بن سکتی ہے ان کے لیے ہرگز نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صحیح وصولوں پر معیشت کے راستے ہزاروں صورتوں میں کھرے رکھے ہیں اگر ایک ملازمت سے جو تنخواہ آپ کو ملتی ہے وہ آپ کی ضروریات کے لیے کفایت نہیں کرتی کسی حکیم نے کہا کہ آپ وہ ضرور کریں گے جائیے کہ ہنر سیکھی تجارت کیجئے تجارت کے لیے یا کاروبار کے لیے پھر پیسے درکار ہوتے ہیں ہنر سیکھنے کے لیے تو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہنر مند بننا چاہیے وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں کہ جن میں یا اچھے عالم اچھے دانشور علوم کے ماہرین پیدا ہوں اور عام لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ ہنر مند ہوں زیادہ سے زیادہ کاروبار کرنے والے ہوں کاروبار میں وسط ہوگی نئے نئے راستے لوگ نکالیں گے اس وقت دیکھیں آپ کے سب سے بڑا بسلہ کیا ہوتا ہے جب آپ بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا تجارت کا توازن ٹھیک نہیں ہے یعنی جو آپ باہر سے مگوارے ہیں وہ بہت زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں ہنر کی پرورش نہیں ہوئی آپ کے ہاں لوگ پیدا ہونے کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے ملک میں کوئی ایسی چیز بنانی ہے اپنے ہنر کا کوئی ایسا شاہکار تیار کرنا ہے کہ دنیا اس کو خریدنے کی طرف متوجہ ہو جائے تو ہنروری کو کسی حال میں بھی آدمی کو اپنے لیے کوئی کم تر چیز نہیں سمجھنا چاہیے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو اس طرح کی مشکلات پیش نہیں آتی ہمارے ہاں یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ اچھا چھوٹی بوٹی ملازمت مل جائے اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ ملازمت ہوگی نا تو اس میں اتمنان کے ساتھ سوئیں گے اور کام نہیں کرنا پڑے گا سرکاری ملازمت خاص طور پر تنخواہ ملتی رہے گی یہ کتنی اچھی زندگی ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بہترین زندگی یہ ہے کہ آپ تجارت کریں آپ کاروبار کریں آپ ہنرمند ہوں ہنرمند اور تجارت کرنے والا اللہ کے حضور میں اپنے اس عظم کا اظہار کرتا ہے کہ آپ میری ضرورتوں کے لحاظ سے مجھے آپ انعائت فرمائیں ایک آدمی جو ملازمت پیشا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو یہ درخواست پیجتا ہے کہ بس اتنا اس سے زیادہ نہیں چاہیے اسے پتا ہے ملازمت میں تنخواہیں کیا مقرر ہیں زیادہ زیادہ کہاں تک پہنچ جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر اچھے معاشرے ہوں تو اس میں ریاست کے لیے لوگوں کو ملازمت کے لیے بلانا مشکل ہو جاتا ہے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزادانہ زندگی بسر کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت بھی ہوتی ہے اور انسان بہت کماتا بھی ہے اچھا ہم سے بھی بتائیں گے آخری سوال آج کے نشست کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں ہم خاتمہ کریں گے سوال یہ ہے کہ ہم مغرب میں اس وقت یہاں موجود ہیں امریکہ میں آپ نے بھی مختلف موالک کا دورہ کیا ہے آپ کی ذاتی زندگی کے مشاہدات تجربات بھی ہوں گے گھر میں کام کروانا ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پیشوں کی بڑی عزت ہے چھوٹے سے چھوٹا پیشہ ہو اس کو کبھی حکیر نہیں سمجھا جاتا کوئی کسی ریسٹورن میں سرف کر رہا ہے ویٹر ہے ویٹریسز ہے کوئی نالی صاف کرتا ہے کوئی کارپینٹر ہے کوئی الیکٹریشن ہے پیشے کو ایک فخر کے ساتھ بیان بھی کرتا ہے اپناتا بھی ہے کماتا بھی ہے ہمارے معاشرے بالخضر پاکستان میں ہمارے ہاں تو شروع سے اببہ امہ کہتے یہی ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو تم کیا مثلا ٹریکٹر چلا ہوگے کیا کروگے تو یہ پیشوں کی حکارت کیسے ختم ہو اور آپ کو لگتا ہے ہمارے پیشوں کی حکارت ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہمارے ہاں تو بعض پیشوں کے بارے میں تیک کر دیا گیا ہے کہ ان کو ہمیشہ نیچی نگاہ سے دیکھنا ہے جبکہ کوئی پیشہ حکیر نہیں ہوتا اور یہی کلچر ہے جو قوموں کی برتری کا باعث بنتا ہے یعنی ساری قوم میں ہر آدمی محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کوئی کسی سے یہ سوال نہیں کرتا ہے کہ تمہارا پس منظر کیا ہے اور تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو محنت ہے ہنرمند آدمی ہے اس نے کو ہنر سیکھا ہے اس کے لحاظ سے محنت کرتا ہے بڑی شان سے لوگ آتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے ان کے پاس گاڑیاں ہوتے ہیں اچھا لباس پینا ہوا ہوتا ہے بڑے وقار سے آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا معافضہ لیتے ہیں اور وہ معافضہ جو ہے وہ چیزوں کی قیمت سے زیادہ ہوتا ہے اس سے ان کو عزت بھی ملتی ہے وقار بھی ملتا ہے ٹھیک ہم سب بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کے یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے بہت تفصیل سے آج ہم نے غاملی صاحب سے یہ جانا کہ یہ جو شخصیت پرستی کا مرض ہے اس کا کیا حل ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی فطری وجوہات کیا ہیں اور اختلافات کو رکھ کر جینے کا سلیکہ اور قرینہ اور معاشرے کو آگے بڑھانے اور معاشرے کی تنظیم کیلئے کیا اقدامات ہیں جو کرنے چاہیئے بہت سارے دیگر پہلو بھی ذریعہ بحثہ ہے اس طرح آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال ہو پوچھنا چاہتے ہیں غاملی صاحب سے ہمیں ایمیل کیجئے انشاءاللہ اندہ نویل پروگرام میں ان کو شامل کریں گے مزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ